بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کمر ٹی وی ٹرک ڈیمپر ٹرکٹر یوٹیوب چینل پہ تمام دوستوں کو خوش آمدید فرینڈ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے دعا ہے اللہ کریم تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے کافی دنوں سے جی ہینو سیونڈی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا تھا اور دوست ڈیمانڈ کر رہے تھے جی کہ اپنے چینل پہ اس گاڑی کی ویڈیو اپلوڈ کریں ہمیں اس کے انفارمیشن دیں تو آج میں آپ کی پسندیدہ گاڑی آپ کے پسندیدہ اینجن کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں وہ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن پریس کیا کریں تاکہ ایسی اور معلوماتی اور خوبصورت ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو بروقت پہنچ سکیں بہت شکریہ تو دوستو اینو ایچو سیونڈی سیکس سلنڈر بارہ والوڈو والی گاڑی کا ریویو اس کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بارہ والوڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ چھے سلنڈر گاڑی ہے اور ہر سلنڈر کے ساتھ دو لوڈو والو جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں تو اسے اس لیے بارہ والوڈو کے نام سے پہچانا جاتا ہے ہینو بہت ہی پیارا موڈل ہے اور بہت ہی زبردست بہت ہی پاورفل اینجن ہے اس گاڑی کا حصہ اگر ساتھ سینٹی کا ہو اور اس کا گیر ٹوئنٹی ون ٹاپ کا ہو تو یہ بہت کمال کی گاڑی ہے بہت ہی زبردست گاڑی ہے اور اس کا پمپ نیو ہے وہ تقریباً پانچ سو انچاس کا لگا ہوا ہو تو یہ پمپ اور یہ انجن اور ایسی سو اور گیر کے ساتھ اونر کے لیے بہت سود من اور فیادم من ثابت ہوتی ہے دوستو اس میں چودہ لیٹر موبیل آل ڈالا جاتا ہے اور تقریباً پینتیس سو کلومیٹر کے بعد اس کا آل چینج کر دیا جاتا ہے اور پینتیس سو کلومیٹر چلانے کے بعد اس کا آل چینج کر دینا چاہیے کیونکہ جس گاڑی کا بھی آل لیٹ چینج ہوتا ہے وہ اونر کو نقصان دیتی ہے تو جتنے دوست گاڑیاں چلا رہے ہیں جن کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہلی وہ ان گاڑیوں کا جو موبیل آل ہے وہ ٹائم پہ تبدیل کیا کریں آپ جتنا آل ٹائم پہ تبدیل کریں گے انجن کی پاور اتنی ہی اچھی رہے گی اس میں کم ہی نہیں آئے گی تو دوستو اس انجن کی ایک اور بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ جلدی گرم نہیں ہوتا کیونکہ سیون ڈی کی کولنگ بہت زبر دست ہے اور جو اس کی کولنگ ہے وہ اس انجن کو جلدی گرم نہیں ہونے دیتی تو جتنی دیر تک آپ کا انجن گرم نہیں ہوگا بہت اچھا رہے گا جن گاڑی کو انجن جلدی گرم ہو جاتے ہیں وہ بہت نقصان اٹھاتی ہیں انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے لوڈنگ کی آلت میں جب یہ گاڑی لوڈ ہو تو اسے تقریباً آپ چالیس پینتیس کلومیٹر فی گھنٹر افتار پہ چلائیں تو بہتر رہے گا اگر اس سے اوپر چلاتے ہیں تو یہ پاورفول انجن نقصان دیتا ہے اور جب آپ کے گاڑی خالی ہو مال آپ نے اتار لی ہو خالی گاڑی ہو آپ واپس آ رہے ہو تو پھر سکسٹی سکسٹی فائیو پر آس پہ آپ کو چلانی چاہیے اس سے زیادہ نہیں اگر اس سے زیادہ چلائیں گے پھر بھی گاڑی لوڈنگ سان کرے گی اور اس کے بعد جی اسے دس ویلر باڈی پہ رکھیں ڈیمپر پہ رکھیں جس قسم کے باڈی پہ رکھیں یہ وزر اٹھانے میں کمال ہے چالیس ٹن ویٹ جو ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے چالیس ٹن تو یہ آرام سے آسانی سے اٹھا لیتا ہے اور بہت پیارا اور بڑا کامیاب انجن ہے اور بڑے ہی عرصے سے پہ سان میں یہ انجن چل رہے ہیں بڑے کمال چل رہے ہیں بڑی اچھی پرفارمس دے رہے ہیں اور یہاں پہ ایک اور بات کہ آپ کے پاس یہ انجن کب تک بہتر حرلت میں چلے گا اس بات کا داروں مدار آپ کے ڈرائیور ازارات کی ڈرائیونگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ایسی گاڑی اگر آپ خود چلائیں یا آپ کے ڈرائیور ازارات چلائیں تو کرنیلی ایک چیز کا آپ ہر وقت خیال رکھا کریں کہ اس کا جو موبیل ایل ہے وہ ٹائم پر چینج کیا کریں اس گاڑی کا آپ موبیل ایل ٹائم پر چینج کرتے رہیں گے اور اسے پیار سے محبت سے چلاتے رہیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زبردست ثابت ہوگی جن دوستوں کے پاس یہ گاڑیاں ہیں انہیں یہ بہت زیادہ پروفٹ دے رہی ہیں اور بڑا فیدہ دے رہی ہیں ضروری نہیں کہ جس گاڑی کا میں آپ کو ریویو کروا رہا ہوں سیون ڈی کا انجن اسی گاڑی میں وہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے اور بہت سے گاڑیاں ایسی ہیں پاکستان میں جن کے سیون ڈی کا انجن ہے اور جن گاڑیوں کو سیون ڈی کا انجن ہے زبردست چل رہے ہیں 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 زبردست چل رہے ہیں